شامل ایکم آج میں آپ کو ٹریل کٹ کرتی کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ تسل نموہ میں نے دوری لگائی ہے اور تھوڑی سی لیسٹ یوز کی ہے باقی میں نے اس کی ٹراؤزر کے کپڑے کے ساتھ ہی اس کی ڈیزائننگ اس کے اوپر کی ہے سائیڈ کٹ رکھا ہے اور بہت جلد یہ بن گیا ہے مجھ سے بہت ہی جلدی ایزی بننے والا ہے یہ نیچے سے اس کی فینشنگ دیکھ لیں تو اب میں آپ کو اس کی سٹیچنگ سکھاتی ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر سکتے ہیں اب میں نے اس کیلئے سے سے پہلے ڈیرڈ گرز کا میں نے نشہات لی لن کا یہ فیبرک لی ہے لون کا فیبرک اور اس کے لیے یہ میں نے ڈبل اس کو سٹریٹ کر لی ہے آئرن کر کے آئرن کر کے کپڑوں کو کیا کریں کٹ تو یہ اس میں نیٹنس آتی ہے اس کی لینٹ میں نے سب سے پہلے ٹونٹی نائن انچز لی ہے پوری شرٹ کی یہ چھے سے سال سات سال کی بچی کی میں نے یہ کرتی بنائی ہے اور اس کی ویٹ میں نے تھرٹی فور انچز لی ہے ادھر سے بھی یہ ڈبل ہے تو اس کے بعد یہ آپ کٹ کر لیں اس کی لینٹھ اور ویٹ کو یہ ڈبل کپڑا ہے اس کی فرنٹ اور بیگ میں اس سے ریڈی کر رہی ہوں تو آپ بہت ایزی سے جو نہیں سٹیچنگ جانتے وہ بھی اس کو دیکھ کر اس ویڈیو کو بہت ایزی لی کٹنگ کر سکتے ہیں تو بہت ہی سٹائلش لوک میں یہ کرتی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے اس کے لیے سے سے پہلے اس کے شولڈرز جو ہے میں نے اس کی شرٹ کے جو میر کیے تھے اس کی تھرٹین انچز تھے لیکن ہی شولڈرز چونکہ کٹھے ہیں آرم کی کٹنگ بھی کٹھی ہوگی آرم تقریباً تھرٹین انچز اس کے جو ہے وہ الیون انچز ایک سائٹ سے بچ جائیں گے اب ہم جو ہے اس کے نیچے سے یہاں پر جو ہے چوک ہے وہاں پر نشان لگا لیا میں نے تقریباً ایٹ انچز کا اور آرم جو ہے وہ بھی ایٹ انچز کے تھے یہاں سے چیسٹ کا ہم نشان لگا لیں وہ ایٹ سے نائن انچز ہے میں نے رکھا سوری سکسٹین انچز تھی اس کی ٹوٹل میں نے رکھی کیونکہ جب لانوہ بن جاتا ہے تو میں نے ایٹ انچز ڈبل کر کے یہاں سے رکھی تھی اس کے بعد آپ نشان لگا کر یہاں سے کٹ کر لیں تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں یہاں پر کٹنگ کریں گے آپ پھر میں نیک اس کی میں نے ویٹ لی ہے 6 انچز ڈبل کر کے 3 انچز اس کی لینڈ جو ہے وہ 4 انچز یہاں پر نشان لگا کر آپ راؤنڈ شیپ میں اس کو کٹ کر لیں فرنٹ جو ہے وہ نیک ہے اور بیک کی نیک میں نے 2 انچز لی ہے سب سے پہلے بیک نیک جو ہے وہ کٹ کر لیں گے کیونکہ اس کی ویٹ سیم ہی لی ہے اور اب میں فرنٹ کٹ کر رہی ہوں تو دونوں سائٹز ہماری کٹنگ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس شیپ میں آیا ہے یہ اب میں آپ کو اس کی سٹیچنگ کے بارے میں بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس کی ایک آرم کو دونوں سائٹ سے پکڑ کر سٹیچ کر لیا ہے ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے سٹیچ کرنا ہے دونوں آرمز کو فرنٹ اور بیک کو پھر نیک بنائی ہے اور اس کے بعد میں نے دوسرا چولڈر اٹیچ کیا ہے اب ہم اس کی فرنٹ نیک یہ میں نے ڈبل کر لی ہے بلکل صحیح سے آپ اس کو بچھائیں اور اس کو ڈبل کر کے یہاں پر نشان لگا لیں بلکل میڈ میں آپ نشان لگا لیں جتنی بھی لمبی آپ پٹی بنانا چاہتے ہیں وہاں تک نشان لگائیں میں نے یہ 2 انچز کا جو ہے 1 انچز سے تھوڑا سا کم ہی ہے جو میں نے پٹی لیا ہے سائٹ سے فول کر لی ہے اور اس کو اس کے اوپر رکھ کا نشان کے بلکل میڈ میں میں نے سٹیچ کر لیا ہے آئرن سے آپ فول کریں گے تو لگانا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور اب میں نے ایک اور پٹی لیا ہے اس کو ریب میں کٹ کیا ہے اور اس کو میں نے نیک پر لگانا ہے آپ اپنی نیک کی میئرمنٹ کر کے اس کے مطابق بھی آپ اس کی لیند لے سکتے ہیں یہاں پر میں جو ہے وہ اس طرح سے آپ دونوں پٹی کو اور نیک کو رکھ کر اٹیچ کروں گی یہ جو پٹی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے کھینچ دے جانا ہے تھوڑا سے کھینچ کے لگانا ہے جبکہ نیک کو شرٹ کی نیک کو آپ نے بلکل بھی نہیں کھینچنا اور اس کو تھوڑا سا اس سائٹ سے ایکسٹرا بھی رکھنا ہے تاکہ ہم فول کر سکیں تو اس میں نیٹنس آجائے گی اب یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے راؤنڈ شیپ میں آگئی ہے اب ہم اس کو ہلکے ہلکے کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا جو ہے اس کی شیپ اچھی آجائے نیک کی تو اب میں نے اس کو آئرن کر لیا ہے یہ جو کٹ ہیں اس کو اندر کر کے اور اس کے اوپر سلائ لگا دیں گے یہ بہت اچھے سے اندر چلا گیا اور راؤنڈ شیپ میں بلکل ہماری نیک کا آگئی ہے تو اب ہم اس کی اوپر اس کی سلائی لگائیں گے ایک سائٹ سے جس سائٹ سے ایک سائٹ سے اوپن ہے تو یہ ہم اپنی نیک ریڈی کر کے اس کے بعد ہم اٹیج کریں گے اس سائٹ سے اب یہ بیک سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اس کی سٹیچنگ کرنا بلکل تھوڑا سا مارجن دے کر ایک ماہوں کا سٹیچ سلائی لگاتے ہیں دیکھیں بلکل فینشنگ اندر سے دیکھ لیں بلکل نیٹ ہے ہم نے جو اندر کی طرف کا پرہ فولڈ کر دیا تھا وہ بلکل اچھے سے فولڈ ہو گیا ہے اب یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا لیس کا پیس تھا یہ میں نے فرنٹ سائٹ پر اٹیج کرنا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کر لیں لیکن آج کا لاک ٹون کی سیچویشن ہے تو جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو تو وہی لگا لینا بیسٹ ہے مارکیٹس میں زیادہ جانا بہتر نہیں ہے میرے پاس یہ گھر میں پڑا ہوا تھا تو اور میچ بھی ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے لگا دی اس لئے میں نے ایسے لگایا ہے آپ سلائل لگاتے جائیں اس کے اوپر میں نے پٹی کے اوپر رکھ کر اس کو لگایا ہے اس کی بلکل کنارے کنارے آپ نے سلائل لگاتے جانا ہے آپ چاہیں تو اس پٹی کو ساتھ ساتھ بھی اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہیں تو ساتھ ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اب ادھر سے کورنر بنائیں آپ کورنر بنانے کے لئے اس لئے اس سے مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کیونکہ آرام سے اس کو فول کیا تو اس کا کورنر بن گیا اگر آپ کی لیس بڑی ہے تو اس کے لیے پھر جیسے میں نیچے اس کے لیس اٹیش کروں گی تو میں کورنر بنانا بھی سکھاؤں گی آپ کو اس طرح سے آپ بنا لیں یہ ہماری لیس اٹیش ہو چکی ہے اب یہ ڈبل سلائل لگائی ہے میں نے اس کے اوپر تاکہ اچھے سے اٹیش ہو جائے کورنر کے اوپر ہم نے ڈبل کر کے لگا دی ہے تاکہ وہ صحیح فینشنگ آ رہا ہے اس کی ایسے اگر آپ کے پاس ایکسٹر ہے لیس اوپر بھی لگا سکتے ہیں اب ہم اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ اٹیچ کر لیں گے شولڈر جو ہے دوسرا یہ دوسری سائیڈ پہ شولڈر پہ میں نے چوک رکھا ہے اس کی ویڈیو بہت لمبی بن جانی تھی اس لئے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں اس کی چوک بنانا بھی سکھاؤں گی اب یہ چھوٹی سی پٹی لی ہے میں نے اور ڈیزائننگ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ایک پاؤں کا وفا دے کر یہ ریپ کی اس میں تقریبا ٹین انچیز کا میں نے یہ فیبرک جو ہے وہ اس کو سلائی کر کے اس طرح سے میں نے دوری بنا لی ہے دوری بنانا بہت اچھان ہے اس کے علاوے بھی اور بہت ساری ویڈیوز میں سکھایا گیا ہے دوری بنانے کا طریقہ دیکھیں اس طرح بہت ایزی لی اور بہت نیت دوری بن جاتی ہے آپ کی یہ دیکھیں آرام سے کپڑا سیدھا ہو جاتا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے دوری بنا کر یہ میں نے اس طرح سے جسلز بنا لی ہے اس کے فیبرک پڑا تھا یہ بھی میرے پاس ایکسٹر شفون کا اتنیکا اور یہ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی اس طرح کا فیبرک تو آپ اور ٹراؤزر کا فیبرک بھی يوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بنائے ہیں یہ تین ایک سائٹ سے اور دو ایک سائٹ سے کیونکہ میڈ میں میں نے اس کو فول کرنا ہے ایک لمبی ایک سائٹ سے لمبی رکھیں گے اور ایک سائٹ سے چھوٹی رکھیں گے تو اس طرح سے میں نے ان کا روخ بھی ایسے رکھا ہے ایسے تاکہ دونوں کا نیچے سیدھا آسکے تو جس طرف سے آپ نے جس طرف ان کا روخ رکھنا ہے تو وہ اس طرف کو آئے گا جس طرف کو بھی اس کا ٹسل کا جو ہے روخ رکھنا ہے تو آپ اس کے اپوزٹ سائٹ پر رکھ کے سٹیج کریں گے جیسے اب میں نے کیا ہے پھر اس کو میں نے ڈبل کر کے بھی سلائل لگا دی اوپر یہ دیکھیں اس سائٹ سے اس کا روخ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اٹیج کریں گے یہ دوری ہم اس کے اندر لگا کر اوپر ہم سلائل لگا دیں گے تھاکہ واش وغیرہ کرنے سے بھی ہماری یہ دوری کس کے نہیں لیکن دوری کے اوپر نہیں لگانا دوری کے بالکل ساتھ لگانا ہے تو اس سائٹ سے میں نے رائٹ سائٹ سے اس کو لگایا ہے آپ کی مرضی ہے دوسری سائٹ پر چونکہ چوک ہے آپ جس سائٹ پر بھی اس کو اٹیج کریں کرنا چاہیے کر سکتے ہیں یہ شولڈر اٹیج کرتے وقت پہلے بنانا تھا لیکن میں بھول گئی تھی اس لئے میں نے اب یہاں سے تھوڑا سا ادھوٹ کر پھر اس کے اندر لگایا ہے یہ دوسری سائٹ پر چونکہ ہو گیا ہے اب ہم اس کی آرم کی ریزائننگ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے کپڑا لیا ہے اس کو فول کر کے یہاں پر آرم کو بھی فول کر لیا ہے اندر کی طرف ہاف انچ بلکہ اسے بھی کم اور ایک پاؤں کا جتنا ہم نے چوڑنا ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کو اوپر تھوڑا سا ایکسٹر رکھ کر سائی رکھاتے جائیں گے اور پھر میں نے اس کی دونوں سائٹس جو ہیں وہ فول کر لی ہیں اس کی دونوں کو ساتھ کر کے ڈیچ کر لی ہیں بہت جلدی یہ تیار ہوا ہے یہ ہم سامنے بٹنز لگا دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر کچھ بھی اور یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ اس کی اور لکھ دیکھیں اب ہماری دامن رہ گیا ہے اس کے لئے میں نے اندر کی طرف یعنی فرنٹ سائٹ کی طرف تھوڑا تھوڑا آئرن کر کے کپڑا فول کر لیا ہے تاکہ ہماری نیٹ سے فینشنگ اچھی طرح سے بیک سائٹ سے آ جائے اور میں نے یہ چوک جو ہے وہ بلکل اینڈ تک بند نہیں کیے اسے پہلے میں نے تھوڑے سے چھوڑ دی ہے تاکہ یہ جائے سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹیچ کریں اور ہمیں مشکل نہ ہو یہ دیکھیں سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور اس طرح سے سلائل لگاتے جائیں گے کورنر پہ ہم نے آرام سے لگانی ہے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے اس سائٹ پہ یہ نیچے سے کپڑا اندر اچھی طرح سے دینا ہے اور پھر ہم نے سلائل لگانی ہے تاکہ ہماری نیٹ لگے ہماری شرٹ اب جو ہم نے سلائل لگانی دوسری سائٹ پہ اس کو اندر کر دینا ہے ایکسٹر کپڑے کو اور پھر ہم نے کورنر کو بھی اچھی طرح سے ایسے بنا کر اس کے اوپر سلائل لگا دینی ہے کورنر میں ہماری نیٹ نیس ہوگی تو ہماری شرٹ نیٹ دکھے گی ادروائز یہ بلکل بھی اچھی رکھنی آئے گی یہاں پر آپ نے سا خیال رکھیں تو صحیح بنے گا یہ دیکھیں آپ نے لیسٹ ایچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اینڈ میں جو میں نے چوک چھوڑا تھا اب ہم اس کو بند کر لیں گے اچھی طرح سے اب بند کرنے کے بعد ہماری شرٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کے اور لکھ دیکھیں یہ بہت خوبصورت بنی ہے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اپنا اچھے سے خیال رکھے گا خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ